نئے سال کی خوشی منانا ٹھیک ہے؟ قومی شعار بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو کسی قوم کی علامت نہیں ہے قوم کی علامت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اس عمل کو دیکھیں ایک ذہن کسی خاص قوم کی طرف چلا جائے کسی کی طرف نہیں جاتا ہے تو لہذا قومی شعار تو ہے ہی نہیں پھر یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائد ہو چکا ہے پھر اس میں کسی کے قوم کی مشابہت کا قصد و ارادہ نہیں ہے کسی قوم سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے تو جائز ہے اب آیا انداز کہ انداز کیسے اختیار کیا جائے اس میں اگر آپ ڈھول ڈھمکے کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں کوئی ناجائز امور ہے لڑکی لڑکیوں کا اختلاف ہے تو یہ چیزیں ناجائز ہیں یہ تو کسی بھی خوشی میں ناجائز ہیں کسی بھی خوشی میں ناجائز ہیں لہذا سال کا آغاز کی خوشی منانا شرن ممنون نہیں ہوگا اس میں ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ سال کی خوشی نئے سال کی خوشی بنانے کی ترغیب دینا ایک ہے کہ جو لوگ پہلے منا رہے ہیں ان کے عمل کی اصلاح کرتے ہوئے صحیح عمل کی طرف مائل کرنا یہ دو لگ لگ چیز ہیں ہم نہیں دے رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا نہ کریں بہت اچھی بات ہے آپ اپنا شاعر اپنائیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو کر رہے ہیں انہیں آپ اچھی چیز کی طرف مائل کرنے کی خوشش کریں مثلا ناکھانیوں کی نقاط کریں جس سے قرآن کریں تو اس دن آپ درود و سلام کے سائے میں نئے سال میں داخل ہو جائے جن میں ایک روایت بہت رہی ہے ہمارے ہاں کئی ہو رہا ہے اور یہ اور بڑھنا چاہیے